ناظرین اسلام آباد میں پی ڈی ایم کا اہم مشاورتی اجلاس مولانا فضل رحمان کی رہائش کا پر جاری ہے وہاں موجود ہیں آن لائن انڈس ٹی وی کے ریپورٹر نظیر چارن جی نظیر کیا تفصیلات ہیں؟ جی فرح بلکل پی ڈی ایم کا مشاورتی اہم اجلاس مولانا فضل رحمان کے زیرست حدارت اس وقت بھی جاری ہے اور اجلاس میں مسئل لیگ نون کی سربراہ مریم نواز میمود خان اچکزئی شہری رحمان راجہ پرویز اشرف اکتر مینگل اجلاس میں شریک ہے اس کے ساتھ ساتھ مسئل لیگ نون کے رہنماں قرم دستگیر این پی کے رہنماں امیر حدر ہوتی اور دوسرے رہنماں جو پی ڈی ایم کے میں جو شامل جمعتیں ان کی قیادت جو ان کے رہنماں ہیں وہ شریک ہے اجلاس میں خاص طور پر الیکشن کمیشن کے باہر اتجاج کے حوالے سے حکمت عملی تے کی جاری ہے اور اس حوالے سے مولانا فضل رحمان بھی واضح کر چکا ہے کہ الیکشن کمیشن کے سامنے رکھے جانے والے مطالبات کو بھی حتمی شکل دی جائے گی آج کے اسی جو مشاورتی اجلاس چل رہا ہے اس وقت مولانا فضل رحمان کے زیرست حدارت میں آپ کو پھرائی یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک طرف مشاورتی اجلاس پی ڈی ایم کا جاری ہے تو دوسرے طرف جو پی ڈی ایم کے طرف سے الیکشن کمیشن کے سامنے جو آج کچھ ہی دیر میں اتجاج کیا جائے گا اس حوالے سے مختلف پارٹیوں کے جو کارکنان ہیں اور ریلیو کے صورت میں کشمیر چونک جوہینا پہنچنا شروع ہو گئے اور بڑی تعداد میں جوہینا مسلم نون کے کارکن پیپلز پارٹی کے کارکن اور این پی کے کارکن اپنی اپنی قیادت اور رہنماوں کے ساتھ جوہینا کشمیر چونک پہنچ چکے ہیں اور وہ صرف اس بات کا بھی انتظار کر رہے ہیں کہ جو مولانا فضل امان کے ذریعے صدارت جو مشاورتی اجلاس چل رہا ہے وہ جیسے ختم ہوگا وہاں سے ہی مولانا فضل امان ریلی کی صورت میں کشمیر چونک پہنچیں گے جہاں پر کنٹینر پہلے سے ہی جوہینا موجود ہے اس کنٹینر پر سوار ہو کر الیکشن کمیشن کے سامنے اتجاج کیا جائے گا جیسے ختم ہوگا